بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار کی وجہ سے بخار کی شدت کی وجہ سے بیچین ہو رہے ہو بہت ہی پریشانی ہو رہی ہو تو آپ ان چھے علاجوں میں سے چھے روحانی عملوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اس کو ضرور ایک مرتبہ کر لیا کرے انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ کی ذات سے امیر ہے اللہ تبارک وطالع آپ کو ضرور شفاعتہ فرمائے گا چاہے کسی بھی قسم کی بخار ہو ناظرین اکرام آپ یقین مانیے سب سے پہلا علاج آپ کو کرنا کیا ہے جس انسان کو بھی بخار ہو بخار کی وجہ سے تڑپ رہا ہو بہت ہی بیچینی محسوس کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ الكبیر بسم اللہ الكبیر کسرت سے پڑھا کرے اگر بسم اللہ الكبیر کسرت سے پڑھے گا چاہے کسی بھی قسم کی بخار ہو اللہ تبارک وطالع فوری طور پر بہت ہی جلد اس بخار سے نجات اتا فرمائے گا شفاعتہ فرمائے گا نمبر دو دوسرا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو بخار ہو چاہے کسی بھی قسم کی بخار ہو تو وہ تین دن مسلسل لگاتار گسل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس دعا کو پر ہے بسم اللہ اللہم انم اغتسلت رجاء شفائیکا وتصدیق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہم انم اغتسلت رجاء شفائیکا وتصدیق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین تیسرا علاج جس انسان کو بھی بخار ہو چاہے کسی بھی قسم کی بخار ہو تو وہ یہ کام کرے یا حیو یا قیوم سیتالیس مرتبہ 47 ٹائمز پڑھ کر اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر پانی پیدم کرے پھر اس پانی کو دن میں تین مرتبہ پیئے دن میں تین مرتبہ اس پانی کو استعمال کرے انشاءاللہ تبارک وطالعہ چاہے کسی بھی قسم کی بخار ہو اس بخار سے نجات ملے گی نہیں تو پھر یا حیو یا قیوم سیتالیس مرتبہ کسی کاغذ میں لکھ کر یا کسی دوسرے سے لکھ ہوا کر چمڑا یا ریکزین یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے بازو میں پہن لے یا پھر گلے میں ڈال لے نمبر چار چوتھا علاج یا غفورو اللہ تبارک وطالعہ کے یہ نام تین مرتبہ کسی کاغذ میں لکھ کر چمڑا یا ریکزین یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے بازو میں پہن لے نمبر پانچ پانچ ہوا علاج جس انسان کو بھی بخار ہو وہ لا الہ الا اللہ تیس مرتبہ لکھ کر اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی دوسرے سے لکھوا لے پھر اس کاغذ کو پانی کے باٹل میں ڈال لے پھر اس باٹل کے پانی کو دن میں تین مرتبہ پیئے دن میں تین مرتبہ استعمال کرے اگر اس باٹل کا پانی ختم ہو جائے تو ضرورت پرنے پر پھر دوسرا پانی اسی باٹل میں آپ ملا لے نمبر چھے نینیانوے مرتبہ اس میں اللہ اللہ نینیانوے مرتبہ لکھ کر یا لکھ ہوا کر اس کو دھو کر اس پانی کو دن میں تین مرتبہ استعمال کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد بخار سے چاہے کسی بھی قسم کی بخار ہو اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا عطا فرمائے گا تو ناظرین کرام آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں